اسلام علیکم ڈیر ویڈیو میں میں سی اے پاکستان کی پرس لیول پی آر سی کو ڈسکس کروں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح آپ اس پرس لیول کو سمودلی فرس اٹمپ میں باز کر سکتے ہیں تو شورٹ ویڈیو میں سکرانڈی کمپلیٹی دیکھیں گا کیونکہ میں نے اس میں بہت ایمپورٹن چیزیں ڈسکس کی ہیں اسپیشلی پی آر سی چونکہ کمپیوٹر بیس ایکزام ہے تو اس سے لیڈیڈ میں نے بہت ساری ایمپورٹن بازیں ش شیئر کی ہیں جو کہ آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں جس سب سے پہلی بات اسپیشلی جو اکاؤنٹنگ کے پیپرز ہوتے ہیں سٹورنٹس یہا کرتے ہیں وہ پریکٹس زیادہ کرتے ہیں مطلب کوششن ان کی کوششی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوششن سالٹ کریں لیکن ایک چیز جو ممیس کے دیتے ہیں وہ ان کے کونسپس میں نے ایف سی پاسیا تھا پئی آسی تو نہیں دیا تھا ایف سی پاسیا تھا لیکن میں نے ایف سی پسٹر میں اسی وجہ سے پاس کر رہی تھی کیونکہ جو کیو ایم کا سبجیکٹ ہوتا تھا اس وقت ایف سی میں وہ میں نے اسے کونسپس بہت اچھے تھے میں نے کمپاونڈ انٹرسپ پڑنٹرسپ پینچل کے جتنے بھی چیپٹرز تھے اور باقی ان کے علاوہ بھی ان سب کے کونسپس سب سے پہلے میں نے کلیر کیا تھے تو میں آپ سے یہ ہی کہو گئے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لیک لیں اور اپنے کونسپ سب سے پہلے کریسٹل کلیر کر لیں آپ کو ایچ ایڈ ایوی تنگ کا بتا ہونا چاہیے کہ اگر فور ایزمپل ڈسکاؤنٹ ڈیسیوڈ ہے تو اسی جنرل انٹری کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے یعنی انکم ہے تو کریڈ ہوگی جیسے آپ کو پتا ہے اور اگر ڈسکاؤنٹ ایکسپنس ہے تو وہ ڈیبیٹ ہوگا اس طرح آپ کی کونسپ سب سے پہلے کلیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب آپ نے کونسپس کلیر کر لیے تو آپ نے کوششنز کرنے ہیں وہ آپ ضرور کریں جتنی زیادہ کوششنز کریں گے اتنے بہتر ہے لیکن یہ تو ڈن ہے کہ آئی کے ایکزیم میں انسین کوششنز آتی ہیں تو پریکٹس کوششنز کو سول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آپ انسین کوششنز کو سول کرنے کے کیاپیبل ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اچھے پریکٹس کوششنز بھی کرنے ہیں اس کے بعد اچھے یہ جو سٹڈی پلان جو میں نے اے اکسی میں بھی یوز کیا تھا پہلے دو تین مہینے آپ نے لکچس دیکھتے ہیں اپنے کونسپس مل کرنے ہیں ساتھ ساتھ یہ اسینمنٹس آپ کو ملیں گی وہ ڈیلی کی وہ ڈیلی بیسی سپ کرنی ہے پھر جب آپ ایک دفعہ ساری بھو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ایڈ لیسٹ میں کہوں گے کہ ایک منت تو آپ ضرور ریوین کے لیے رکھیں پھر جب ایک ویک رہ جاتا ہے ایکزیم میں تو آپ موکس لیں موکس کے لیے یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ میں سجس کروں گی کہ آپ آئی کے پاس پیپرس کو یا ایز موکس سالب کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹیٹوٹس کے موکس ہوتے ہیں وہ بشک اگر آپ وہ آئی کے پاس پیپر میں موکس سالب کریں تو اس سے آپ کی تیاری بہتر ہوگی کیونکہ وہ آئی کیاپ کے لیول صرف پاس پیپرز میں وہ لیول ہوتا ہے تو آپ آئی کیاپ کے موکس پاس پیپرز ایز موکس سان کریں اور ایٹ لیسٹ ٹو تو ضرور کریں اور اس کے بعد جو ایک اور امپورٹن چیز میں بتانے میں بتانے چاہتی ہوں کہ آپ نے موکس اگزام انوارمنٹ سیمیلیٹ کرنا ہے اس کے اندر بیٹھ کر آپ نے اپنے اگزام موکس دینے وہ آپ کیسے سیٹ اپ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اگزام انوارمنٹ آپ نے اس طرح سیٹ اپ کرنے کے گھر میں ٹیبل چیئر ارینج کر لینے اس پر اپنی ساری سٹیشنری پین رولر کیلکلیٹر اور یہ آپ کو بک سے نظر آرہی ہے الیکٹرولائٹ وارٹر یہ میں اپنے ساتھ اگزام میں کیاپ کے اگزام میں لے کے جاتی ہوں کیونکہ اس میں نمکیات والا پانی ہوتا ہے یہ تو اس سے بیپی لوگ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے سارا کچھ اکٹے کر لینے ٹیبل پر اس کے بعد آپ نے سوہ تین گھنٹے کے لیے پیپر سالف کرنے کے لیے بیٹھ جائے آپ نے فیفتین مئنٹس کی طرح ریڈنگ ٹائم دینا ہے اور فیفتین مئنٹس کے بعد آپ نے تین آورز تو کونٹینورسلی وہیں بیٹھ کے پیپر سالف کرنا ہے تو آپ کی کوشش منی چاہیے کہ آپ پیپر تین سوہ تین گھنٹوں میں کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اگزام انوارمنٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیا اب چونکہ پی آسی کے اگزام کمپیوٹر بیسٹ ہوتے ہیں پی سیز پہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری باتیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے ہیں آئی کےپ نے گائیڈ لائنز لیے ہیں کہ جو آپ پی آسی کے کمپیوٹر بیسٹ اگزام سالف کریں گے اس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو بھی نمبرز ہیں جو ڈیسیملز میں آرہے ہیں آپ کو اپنی سفر ون ڈیسیمل پیس تک رکھنا ہے یعنی اگر 45.78 کوئی بیلیو آ رہی ہے تو آپ نے اس کو صرف ون ڈیسیمل پیس تک رکھنا ہے یعنی 45.8 آپ نے اس کو رانڈ آف کر دینا ہے دوسری بات آپ نے نیگٹیو نمبرز کے لیے کے سامنے مائنس ہائیفن جسے کہتے ہیں آپ کے کی بورڈ پہ ہوگا ہائیفن لگانا ہے بریکٹس یوز نہیں کرنے آپ نیگٹیو نمبرز کے لیے ہمیشہ ہائیفن یوز کرنا ہے اس کے بعد اسی بعد نمبرز آپ نے ہمیشہ بتاوٹ کاما لکھنا ہے جیسے یہ ٹین تھاؤزینڈ میں ہے اس میں کاما بلکھنے لکھنا ہے کوئی بھی نمبر ہو آپ نے کاماز یوز نہیں کرنا ہے لاسٹنی آپ نے جو ٹیکسٹ ہے وہ سمال لیٹرز میں لکھنا ہے یعنی اگر آپ فرزیم بلکھ رہے ہیں ایسیرز پروپرٹی پرانڈ ایکوئیپنٹ تو آپ نے اسے سمال لیٹرز میں لکھنا ہے اس کے علاوہ جو آپ ٹائم سوپ کرنے کے لئے شورٹ کیز ہیں آپ لوگ ان میں سے کچھ کو ویسے ہی جانتے ہوں گے جو لوگ لیٹرز پروپس اور پیسیز کردے رہتے ہیں کنٹرول سی سے آپ نے کوئی آپ کوپی کر سکتے ہیں کنٹرول وی سے پیش کر سکتے ہیں کنٹرول زی سے انڈو کر سکتے ہیں اور کنٹرول وی سے ریڈو ریڈو یعنی جو آپ نے ایکشن لاشٹ پرفارم کیا تھا اس کو دوبارہ پرفارم کرنا ریڈو اس کے علاوہ آپ مولڈ اپلائے کرنے کے لئے کنٹرول پلس بی اس کے سکتے ہیں کنٹرول پلس اے جو ہے وہ سیلیکٹ آل پر ایزمبل آپ نے کوئی سپیرڈ شیٹ میں آپ نے کوئی ورکنگ کرنے ہیں تو آپ سب چیز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول اے پرس کریں گے تو ایوریتنگ میت بھی سیلیکٹی ٹھیک ہے سب سے لاشٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات آئی کیاپ نے یہ بات واضح پر لکھی اپنے گاریڈنس سوپویر بروشر میں کہ آپ نے اگر بھی ورکنگ ورکنگ زہر جسٹر آگانڈنگ کے بیپرز میں آپ لکھ کرتے ہیں آپ نے ورکنگ کیا سپریشیٹ کے ایلیا میں اب آپ جب تک اس ورکنگ کو اپنے آنسر ایلیا جو تیکسٹ ایڈی جا رہا ہے اس میں کوپی پیسٹ نہیں کریں گے آپ کی ورکنگ مارکنگ کے لئے کنسیلر نہیں ہوگی اور آپ کو پتا ہے ورکنگ نہیں ہوتا ہے کہ جو سٹیپ آپ صحیح کرتے ہیں اس کے آپ کو مارکس ملتے ہیں نہیں ملے گے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ ہماری ویڈیو کا انڈ ہے آپ کو اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی پلیس کنسیدر سبسرابنگ تو میں جانل فور مور یوسفل کانٹین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکیو